اسلام علیکم گوڈ مورننگ کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی کا ساتھ یا کسی کا سہارا جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا یا لینا نہیں چاہتا ہے ظاہری بات ہے کچھ اس طرح کے اہم کام بھی ہوتے ہیں خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسی محبت ہے ایک ایسا ایمان کا تقاضہ ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہونا تو چاہیے ضروری ہے ایلیمنٹ ہے ایک اگر آپ میں جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے تو پھر انسانیت کے حوالے سے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں پھر آپ کس حد تک جو ہے وہ پورے اترتے ہیں یہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ خود غور سے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے پرک سکتا ہے اور اپنا جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ تجزیہ کر سکتا ہے اسی لیے جو لوگ دوسروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں جن کا کام دوسروں کے کام آنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں کسی کے پیٹ میں جب وہ روٹی جاتی ہے جس کے لیے وہ ساری زندگی ساری صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے تگو دو کرتا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے صرف ایک روٹی کے لیے جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ محنت کر رہا ہے اور وہ بھی اگر آپ کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہو کوویڈ کے سیچوئیشن آپ نے دیکھی حالات دیکھے کہ لوگوں کے کاروبار کے کاروبار تباہ ہو گئے بہت حالات جو ہے وہ خراب رہے اور سیچوئیشن میں بہت سے لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ بند بھی ہو گئے جس میں ایسے سفید پوش لوگ بھی جو کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے ان لوگوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جو دینے والے تھے اور آج جو ہے وہ لینے والوں میں جو ہے وہ شامل ہو گئے لیکن ایک ایسی شخصیت آج ہماری مہمان ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کا جو ایک اہم پہلو ہے نا یا ایک اہم مقصد ہے وہ صرف لوگوں کو کھانا کھلانے پر جائے مقتص کر دیا کہ میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یہ نیک کام کرنا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ نیک کام کرتے آ رہے ہیں سماجی کارکن ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں شاہد لون صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں پہلے آپ کو ویلکم کہتی ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ جاتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں ایک نیک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پسے پردہ آپ یہ کام کر رہے ہیں آج ہم نے آپ کو بلائے اس لیے کہ آپ کو دیکھے اور مزید لوگ بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ اور زیادہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت مزید زیادہ کریں سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جذبہ آیا کہاں سے کتنے سال ہو گئے آپ کو اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے کیا ایسی چیز دیکھی تھی کہ دل میں اہد کر لیا تھا کہ بس مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے آج مجھے ادوائٹ کیا یہاں پر پچھلے دس سال سے ہم لوگ ریگولرلی کھانا کھلانے ہیں ماشاءاللہ بسیکلی جو ہے خواب جو ہے تین لوگوں کا تھا چار کا چوتھا مجھے آپ ڈال سکتی اندر دو میرے دوست ہیں اور ایک میری خالہ ہیں اچھا صحیح وہ لوگ کھانا کھلانا چاہتے تھے میں بسیکلی اللہ سے صرف جاب مانگتا تھا میں چلتے پھرتے صرف اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا تھا کہ بڑی ایبریج سی لائف ہے اور اس میں جو ہےنا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کام انعائق فرمائی جس میں سے کہ کوئی ہماری بچت ہو جائے پہلے جب میں یہ کہتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کام انعائق فرمائے تو میری خالہ خالو جو ہے وہ میرے ساسو سر بھی ہے وہ آئے سعویہ سے واپس تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم نہ کھانا کھلانا شروع کرو اچھا اچھا میں کشمیری ہوں لیکن میں کوئی فوڈی نہیں ہوں میں کوئی کھانے کرتا شوقی نہیں ہوں وہ آپ کی صحیح سے اندازہ ہو رہا ہے اچھا نہیں وہ صحیح تو میری کھاکی ہے وہ ماشا اللہ وہ جب بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا کہ کوئی کشمیری بیٹھا ہوا ہے اچھا تو پہلے وہ کہتی رہے کہ کھانا کھلاو پھر ایک اور دوست نے کہا کہ کھانا کھلانے کو دل تو بڑا پیسے نہیں ہے اچھا پھر ایک تیسرے دوست نے کہا کہ کھانا میں کھلانا چاہتا ہوں صحیح اور وہ پیسے بھی دینے کے لئے انٹرشت تھا یہاں سے یہ سفر شروع ہوا ٹھیک وہ وہ ہوا یوں کہ میں درمیان میں تھا اور یہ تینوں کھانا کھلانا چاہتے تھے ٹھیک تو اس میں جیسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پورا مجھے کریڈٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک سٹا پیچھا ہاتا ظاہر آپ کو بھی ساتھ کریڈٹ دیتے ہیں اور جاتا بھی ہے میں ان سے ایک سٹا پیچھے ہاتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ باپ جو سچ ہوتی ہے وہی سچ ہوتی ہے وہی سچ ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کو پہلے تو ہم دینامی کھانا کھلاتے تھے فی سبیل اللہ چالیس بندوں سے ہم نے شروع کیا اچھا اچھا وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہیں پچھلے سال ہم نے کوئی آٹھ لاکھ کھانا پکا کے سب کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹھ لاکھ کھانا آٹھ لاکھ اچھا اچھا تو یہ آہستہ آہستہ پھر ایک لوکیشن دوسری لوکیشن آپ کی دسٹیبیوشن کا جو ایک عمل ہے یہ کیسے ہوتا ہے دسترخان پچھتا ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں یہ بھی بتائیے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اسپیسیفک آپ پر جو ہے وہ آپ نے مجھے نام بھی بتایا ہے کہ اللہ والے ٹرسٹ کے نام سے جو ہے وہ آپ کام کریں اس کا تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے اور اتنا زبردست ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ ایک درویشی جو ہے وہ سیٹ اپ ذہن میں آجاتا ہے اور کھانا کھلانا ویسے بھی اللہ والوں کا ہی عمل ہے یہ سب سے خوبصورت بات جو آپ نے جو اس کا نام رکھا وہ بالکل صحیح ہے یہ ہمیشہ سے جو اللہ والے تھے یہ ان کے ہاں آپ کو بہتر لنگر چلتے تھے بالکل لنگر چلتے تھے اور آج بھی چلتے ہیں درباروں آج بھی چلتے ہیں اچھا ان کے ہاں یہ تخصیص نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کا رنگ روپ کیا ہے اس کا قبیلہ کون سا ہے ہمارے ہیں ہمارے سولہ پوائنٹس ہیں جس میں ہم کھانا دیتے ہیں جس میں روڈ سائٹ زستر خانز ہیں ٹھیک اچھا روڈ سائٹ کے علاوہ ہم ہسپٹل میں دیتے ہیں ہم سکولز میں دیتے ہیں ہم کھلیوں کو کھانا دیتے ہیں جو روڈ سائٹ ہیں وہ تو آپ کو یہاں مل جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا میا پلازا میں وہاں صبح و دوپیار شام چلتا ہے کھانا پھر لیک سٹی میں چلتا ہے پھر یہ ابھی بیرنشیا میں چل رہا ہے سہی اس طرح سے دیفرنٹ سپورٹس ہیں ایک ہمارا سینٹل کچن ہے جہاں پر یہ سارا کھانا بنتا ہے بنتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کسٹمائز اپنی گاڑیوں کی باڈیز بنوائی نیے ہم نے ان کے لئے فوڈ کنٹینرز فائنل کیا ہمیں ہیں جس طرح گھروں میں ہوت پوٹس ہوتے ہیں اس طرح سے بڑے کنٹینرز ہم نے لیے ہیں جو انسولیٹڈ ہیں جس میں کہ جو ہے نا سکسٹی کلو تک آ جاتا ہے ہمارا سہی جو ہے فٹی کلو سکسٹی کلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اس میں ڈالتے ہیں پھر کسٹمائز گاڑییں ہیں جو کہ وہ لے کر اور آگے جا کے دسٹیبوٹ کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ جو ہے وہ ہوسپٹل میں کھانا بجواتے ہیں سکول میں کھانا بجواتے ہیں سکول کے کون سے اسے بچے ہیں جو اس کھانے سے مستفید ہوتے ہیں سکول میں تو سارے بچے لنچ باکس لے کر آئے ہوتے ہیں ویسے آپ کون سے سپیسیفک سکول ہیں جو آپ کے پینل پہ ہیں گورنمنٹ سکول میں جو ہے وہ کھانا بجواتے ہیں کیسے مطلب اس کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کی جائے گا اچھا ایک چیز تو یہ زید میں رکھیں کہ تھوڑا مسکنسپشن اس طرح سے ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں یا جو ہمارے گھر کے حالات ہوتے ہیں یا جتنے ہماری جب میں پیسے ہوتے ہیں بعض کاتھ ہم اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ مطلب ہے ہر ایک ایسے حالات ہوں گے میں آپ سے بڑی عجیب چیز شیئر کرتا ہوں کہ چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ پرائمری سکول کی فیز کتنی ہوگی ظاہر ہے اب یہ ان پرسس تو جاہر ہی بات ہے گورنمنٹ کتنی ہوگی میں اتنا کوئی خاص اس پر نہیں ایسے کی گورنمنٹ سکول کی فیز کتنی ہے وہ فری جو ہے وہ کاسٹ میرا خالے کرتی ہے اس میں پچاس ساٹھ ہوگی سے زیادہ تو نہیں ہوگی بیس روپے صحیح اس کے باوجود کئی بچے بچیاں ایسے ہیں جو کہ اتنے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں اور وہ رزانہ ٹیچر کے آگیشت ملتا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے بیس روپے نہیں دے تھے صحیح صحیح جو ہم نے سکولوں میں جن میں کام کیا اس میں سے اس طرح سے تھا کہ ایک مرد زار سو سائٹی میں ایک سکول بنا تھا وہ اب تو ٹاؤنشپ کی سائٹ پر ہیں تو انہوں نے سپیشل بچوں کے لیے اور نورمال بچوں کے لیے کٹھا سکول ایک بنایا صحیح ان کے ہم نے دیا ایک تابش ویلفر ٹرسٹ ہے تو ان کے سکول انہوں نے مسجدوں کو کیا کہ مسجد کے صبحوں کی نماز سے لے کر زہر کی نماز تک جو ہے وہ بلکل پورا جو انفرسٹرکچر ہے وہ خالی ہوتا ہے ٹھیک تو انہوں نے مسجدوں میں بھی کیا اور پرائیویٹ پیسی شاہد لون سب سکول میں یہ جو کھانا دینے کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے نا یہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کانسٹریشن کر رہے ہیں بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں میں نے ہسپتالوں میں بھی سنا ہے میں نے مدرسوں میں بھی سنا ہے کھانا جو ہے وہ بھی جواتے ہیں سب لیکن یہ جو سکول والی آپ نے مجھے بات بتائی نا یہ نئی میرے لیے اس لیے بھی ہے کہ سکولوں میں کیونکہ جو ہے وہ شاید اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا ان سب چیزوں کو یا وہاں تک کھانا پروائیڈ کرنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے آپ نے جیسے بتایا کہ پورا پروسیجر ہے آپ کی گاڑیاں ہیں جو وہاں تک جو ہے وہ کھانا پہنچاتی ہے یہ ریکلر آپ ویک میں ڈیلی کس طرح یہ کھانا جو ہے وہ بچوں تک یا بزرگوں تک یا بیماروں تک یہ جو ہے وہ پہنچتا ہے کیسے اچھا اس میں تھوڑا سا ایک کرو پہلے میں ہسپیٹل کور کرلوں ہسپیٹل میں یہ ہے کہ ہماری اپنے ٹرولی اور وہاں پیک کر کے دیتے ہیں ہر میل جو ہے انڈویجنلی پیکٹ ہے کیونکہ ہسپیٹل میں جرمز آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اسے اپن نہیں رکھتے اچھا اچھا سکولز کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی دوسرا ہفتہ ہے ہم نے سائن کیا ہے مراد راست جو ہے یہاں کے وزیر تالی جی بالکل صبح وزیر تالی ہاں جی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی انہیں ہم نے آئیڈیا پیچ کیا تھا اور وہ بڑے ہی پوزیٹیو تھے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر انہوں نے سی او کے ساتھ ہمارا ایم ایو کروا دیا جو ایڈوکیشن کے سی او ہے تو ابھی ہم نے گورنمنٹ سکول ان سے لیے ہیں ہم نے سو سکول جو ہیں وہ ٹیک اپ کی ہیں اچھا اچھا سو سکول جو ہم نے ٹیک اپ کی ہیں اب ہم نے انہیں کہا ہے کہ جو ریزلٹس ہم نے پرائیویٹ ٹرسٹ سکولوں میں ہم نے ٹرائی آؤٹ کر لیا اب ہم آپ اس کا سمپل اٹیس کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت میں آپ کو اس کی تو اس وقت میں آپ سے تھوڑے سے اس کی چیزیں شیئر کروں جی بلکل بلکل ضرور بتائیے ابھی ہم بارہ دن جب ہوئے تھے آج چودوہ دن ہے ہمارا ٹیک ہے بارہ دن جب ہوئے تھے تو میری ٹیچر سے ملقات ہوئی جس سکول میں ہم نے کھانا شروع کیا ہے اچھا تو پتا چلا کہ اس کی دس پرسٹنٹ انرولمنٹ انکریز ہو گئی اچھا ٹھیک ہے اچھا تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ان کی ہائٹ اور اس کا جو ویٹ ہے اس کو لے لیا اور ہم نے اس کا باڈی ماس انڈیکس نکال لیا ہے بی ای 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 جیسے بولتے ہیں اچھا جب اس نے نکال لیا ہے تو آپ سے بڑی حیران کن بات شیئر کرتا ہوں کہ جو کیجی ہے کیجی میں اٹھارہ بچے تھے اس سکول میں ایک سکول کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جس میں سے سترہ بچے انڈر ویٹ ہیں اور پانچ بچے جو ہیں وہ ریڈ الیٹ پر ہیں اچھا اب اگر آپ زندگی کی پرورٹیز کو ڈیفائن کریں گے تو ایک ایسٹی جی گولز پر نہیں ہے سسٹینی بلڈ ڈیولیمنٹ گولز جو ہیں اس میں انہوں نے خود بھی ریالائز کر لیا پوری دنیا نے کہ جو پہلا پرابلم ہے دنیا کا وہ ہے پاورٹی دوسرا ہے بھوک تیسرا ہے صحت اور چوتھی ہے ایڈوکیشن اچھا وہ جو باقی سارے جنجل وہ جو ہے نا وہ بات میں آتے ہیں اچھا اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بچہ ہے وہ اگر سکول نہیں جائے گا بلکل صحیح تو جو اللہ تعالی نے آپ کو ایسٹ دیا ہے دیکھیں آپ کی قوم کے پاس 65% یوٹ ہے نہ سپین کے پاس ہے نہ اٹلی کے پاس ہے نہ بریٹن کے پاس ہے کہیں نہیں ہے کہیں نہیں ہے جرمالی کے پاس نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایسٹ دیا آپ نے اساسہ جو دیا گیا وہ آپ کو سہارا لینے کے لیے دیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نعمت دی اولاد کی آپ اگر انہیں صحیح ہینڈل نہیں کرتے تو وہ آپ کا بوجھ بن جائیں گے ایسا ہی ہے اچھا ایک تو یہ اس کا ایکنومک فیکٹر ہے کہ آپ کی جی ڈی پی بھی ہلکی رہے گی اور اس میں کانٹیبیشن نہیں ہوگی اور وہ سارے کے سارے لوگ اگر ان کے باپ ریلوی لائنوں کے ساتھ نشاہ کرتے ہیں تو وہ بھی زاہر ہے وہ بھی وہی کام شروع کر دیں گے بلکل ایسا یہ نیچنل چیز ہے اس مقت آپ سے چھوٹی سی اور سٹیٹسٹک شیئر کرتا ہوں دوزار اٹھارہ کی ریپورٹ ہے پنجاب کی منسٹری کی ایڈوکیشن منسٹری کی اس کے مطابق جو کیجی سے فرس کلاس کے درمیان جو بچے سکول چھوڑ جاتے ہیں وہ تھرٹی سیون پرسنٹ ہے اچھا سہی کیکو کی بات کیجی سے فف تک سکسٹی ٹو پرسنٹ چھوڑ جاتے ہیں اور کیجی سے میٹرک تک سیونٹی فائی پرسنٹ چھوڑ جاتے ہیں اچھا ابھی تک جتنا میڈیا پر کام ہو رہا ہے اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ہے وہ ٹونٹی ایٹھ میلین کی بات کرتے ہیں جو دو کروڑ اسی لاکھ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں میں تو ان کے بھی بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے ماہ بات اس قابل تھے یا انہوں نے سوچا وہ سکول تک آگے اچھا ان کو بھیجا تو سکول تک آگے اچھا ہم نے ریٹین نہیں کر سکے اچھا جب جو حکومت ہے جب یہ اس کو دیتی ہے انالائز کرتی ہے تو اس کے جو کی پر فرمس انٹیگیٹرز ہیں وہ تین چار ہیں مثال کے پر پر انفرسٹرکچر دیکھتی ہے اور ٹیچر سیئی انرولمنٹ دیکھتی ہے ریٹینشن دیکھتی ہے اور ریزلٹ دیکھتی ہے اچھا اس پہ کب سے کام ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے لیکن وہ ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں بجوہ یہ جو کھانا ہے یہ بلکل ایک نون ٹیڈیشنل چیز ہے ٹھیک اچھا ہمارے چیلنجز ہماری جدہ ہے کہ ہم نے گرم کھانا آپ کو پتا ہے کہ بسکٹ دے دینا دودھ دے دینا پیک جوس دے دینا وہ سب بہت آسان ہے آسان ہے ویسٹ میں یہ کام کرنا اگر اس طرح سے کرے تو بہت آسان ہے آسان ہے لیکن ٹیڈیشنل ہی ہماری بچے ہارٹ میل کھانا چاہتے ہیں گرم کھانا گرم کھانا وہاں تک پنچانا صحیح ٹھیک ہے اور اسے ڈسٹیبیوٹ کروانا اس کے لئے کافی افرٹ کرنا پڑتا ہے کافی افرٹ کرنی پڑتی ہے بلکل اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پورے صحت کا احساس خیال کرتے ہوئے وہ کھانا خراب نہ ہو جائے کچھ اور مسائل نہ ہو تو اس کو کیسے آپ دھیان کرتے ہیں اس رپورٹ کی بیس پہ کہ 37% بچے تو کے جی میں چلے جاتے ہیں ٹھیک تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوچا کہ پرائیمری میں کھانا شروع کیا جائے پرائیمری میں کھانا کرنے سے یہ ہے کہ اگر ہم انہیں ریٹین کر جاتے ہیں تو اگر وہ پانچ بھی تک پڑ جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ انہیں گنتی آ جائے گی وہ اخبار پڑ سکیں گے وہ تھوڑی بہت انگلیش پڑ سکیں گے ہجے کر کے وہ آگے کیا ہوگا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم نے ابھی تک کھلایا ہے وہاں پر انڈرولمنٹ جو ہے اوورویلنگ ہو گئی ہے ایڈوانس بوکنز ہو گئی ہے اگلے بچوں کی کہ جی میرا بچہ پہلے یہ وہ مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے کہ فری پڑھائی کے لیے آ جائیں اور نون سیریس تھے لوگ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر انڈرولمنٹ جو ہے وہ زور پکڑ گئی ہے ان کی ریٹینشن جو ہے ان کی ڈروپ آو پریشو آلموس زیرو ہے اور ان کے ڈیزرٹس بھی بہتر ہو گئے ہیں اور جو کمال کی بات یہ ہوگی ہے کہ ان کے سوشل بہیویر میں بڑی امپروومنٹ ہے زبردست آپ نے اتنی ڈیپ بات کر دی ہے یہ کسی بھی میں کہتی ہوں کہ جو بھی ایسے سماجی کارکن ہیں جو کام کر رہے ہیں شاید اتنا ڈیپ لی ان کو بھی نہیں پتا جس طرح سے آپ نے سیسکس کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ جہاں جہاں جن جن جگہوں پہ آپ نے کھانا پروائیڈ کرنا شروع کیا وہاں وہاں بچوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا اٹس مین کہ جو بچے بچارے سکول تک نہیں پہنچ پاتے ان کو اچھی خوراک مئی اثر نہیں آتی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ظاہر ہے لاغر ہو جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے بھی تو بچوں کو ظاہر اسی طرح فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنی فوڈ میں خاص طور پر کیا چیزیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں جو بچوں تک خاص طور پر پہنچاتے ہیں اور جو آپ ہسپیٹل میں پہنچاتے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا دیکھیں جو ہسپیٹل اس پر تو پروٹین شاہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم ان کے لیے پروٹین جو ہے ان کے لیے گوشت اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ہم دیتے ہیں دوپہر اور رات کا کھانا دوپہر اور رات کا کھانا یہ ڈیلی بیسیس پہ آپ کا ڈیلی بیسیس پہ یہ دس سال سے ہاں یہ پچھلے کئی سالوں سے جب بھی کوئی نیا ایڈ ہو جاتا ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے ہن ڈیلی بیسیس پہ اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو ہم نے سکول بچے کہے ہیں یہ تئیس ہزار بچہ روزانہ دوپہر کو کھانا ہم نے کھانا ماشاء اللہ وہ اب مس کر گی میں نے پہلے بولا لیکن وہ شکر فلو میں مس کر گی جو ابھی میں نے آنے سے پہلے میں ریپورٹ دیکھ رہا تھا بی ایم آئی کی تو اس میں فرس سے لے کے جو تھرڈ تک کے بچے ہیں وہ سب سے زیادہ بری طرح ہٹا ہے کیونکہ وہ تقریبا کوئی نائنٹی پرسنٹ پلس بچے ویک ہیں صحیح ظاہری بات ہے اگر ہم نائنٹی فائی بچوں کا سامپل اٹھاتے ہیں تو اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی بچے ویک ہیں بلکل صرف پندرہ بچے جو ہیں صحت مند ہیں صحت مند ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو یہ جو یہ جو ہے یہ جو کھانا ہے یہ آپ سمجھیں کہ زیادہ تر یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو مائے ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں کام کرتی ہیں اچھا یہ کمیونٹی جو ہے نیچے والی اس میں مرد بڑے کم کام کرتے ہیں اور اگر وہ کام اگر وہ کام بھی کرتے ہیں تو مزدوری کرتے ہیں کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی تو یہ جو بچے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ غریب ہیں غریب ہونے کے لئے اسے انہیں بھوک ہوگی بھوک ہونے کے اس ان کی صحت غراب ہوگی غراب ہوگی ان چاروں کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کھانا سکول میں رکھنے تو ماں کو بھی فکر نہیں ہوگی جب وہ کام کرنے جاتی ہے کہ پیچھے سے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا بہت اچھی بات ہے اور وہ بچے سکول میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تو دیکھیں یہ سوچ کی بات ہے شاہد صاحب آپ نے یہ سوچ رکھی آپ کے ساتھ جو آپ کی خالہ تو میں فرق ہے کھانا تو کھائے لیتے ہیں روٹی تو میہ سر آئی جاتی ہے روٹی سالن کہی سے بھی آپ کو جب مل جائے گا لیکن ایک اچھا کھانا کھانا جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بڑھ کر آ رہے اور آپ کو پرابر طریقے سے آپ اپنا کام جو ہے صحیح طریقے سے سر انجام دیتے رہے وہ بہت ضروری ہے اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اللہ والے ٹرس جو آپ کا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں جو ہے وہ آپ اتنے لکھوں لوگوں کو اس وقت ماشاءاللہ کھانا پروائیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو بتاتے ہوئے بھی بندہ شاید اس طرح سے وہ اپنی تمام فیلنگز جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شر نہیں کر سکتا جو اس کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ اس وقت آپ نے سکول کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں کچھ آپ ایک مجھے جو ہے وہ آف کیمرہ ایک بات بھی بتا رہے تھے اسکول کے حوالے سے کہ کچھ آپ نے نیا جو ہے وہ ٹرینڈ دیا ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ مطارف کروائی اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس میں گورنمنٹ کی آپ نے کس طرح سے کاللبریشن لیک کیا آپ جو ہے وہ ان سے سیٹ اپ رکھے جو ہے وہ چل رہے ہیں صرف اسکولوں کے حوالے سے یا کچھ اور بھی آگے وہ آپ کا کرنے کا اراد ہے دیکھیں آپ کا موئی جو ہے نا وہ اس وقت اس حالت میں ہے کہ آپ اس کا جو بھی سیکٹر اٹھائے گے اس میں کام کی بلکل ہے سیئے زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹی وی دیکھیں تو زیادہ تر نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے ہر چیز میں حکومت نو ہے حکومت اچھا میرا ایکسپیرنس بڑا ڈیفرنٹ ہے میں جب ملا ہوں ان کے ساتھ منسٹر کے ساتھ تو مجھے کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ملی ٹھیک ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس پاس پیسے نہیں ہیں صحیح لہٰذا وہ کانوٹ کانٹریبیوٹ تو جب میں ان سے ملا تو ان نے مجھے کہا کہ بجڑ نہیں ہے میرے پاس ویسے ہم حاضر ہیں آپ ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا پھر آپ ہم اجازت دے دیں ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے ان کا بی ای 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 کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم ان کا یعنی قادر اس کی وزن لے رہے تھے ان کا تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ کچھ بچوں کی نظر کمزور ہیں جو کہ جنہیں بورڈ ہی نظر نہیں آتا صحیح تو پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ لائنس کلپ جو ہے ان میں بھی دوستی ہے تو ان کے ساتھ میں نے ہینڈ شک کیا ہے تو ایم ای ان کے ساتھ جو ہے ہم کر رہے ہیں تو ان کے فاروق یوسف صاحب ہے جو ہیڈ کرتے ہیں یہ اس ریجن کو ٹھیک ہے ان سے میری بات ہوئی تھی اور گرین آئیس لائنس کلپ ہے ان کو ہم نے کہا ہے تو ان کی ہم نے جو ہے نو کی نظر ٹیسٹ کروائی ہے تو آئیس کرنی کروائی ہے اس میں سے پتہ چلا ہے کہ ٹونٹی پرشنٹ بچوں کی نظر کمزور ہے اب یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ پوپری سنتے نہیں ہیں بچے بچیاں ابھی تک تو ٹیچرز اس طرح مینج کر رہے ہیں کہ جو اونچا سنتا اس کو آگے بٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ شور نہیں ہے کہ وہ کس ڈگری تک وہ سن سکتا اور کس ڈگری میں نہیں سن سکتا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ اگر بچے ہیں اگر وہ پہلے تو انہیں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ دول ڈگانے سے پہلے کہ کیا یہ سارے ایکول ہیں پھر ہی ان کی دول لگے گی اگر ایک کو بورڈ نظر نہیں آتا ایک کوئی شنائی نہیں دیتا کہ ایک بھوکا بیٹھا ہم اسے چکر آ رہے ہیں تو آپ ان کو کس طرح زندگی کی دور میں شامل کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم یہاں تک آئے ہیں کہ ابھی تک ہم ان کی ہیرنگ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ہمارے پاس ان کا باڈی میس آ گیا ابھی ہم ان کی آئی ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں ان کو اینکیمی دے رہے ہیں ہم سب کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم نے جو کووڈ تھا اس میں ہم نے پہلی دفعہ ڈیزاسٹر میں کام کیا ورنہ ہم لوگ تو کھانا کھلاتے تھے نیچرل خواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے راشن دیتے تھے شادیوں میں جو بچیوں کی شادییں نہیں ہوتی غربت کی ویسے انہیں کھانا ہم پروائیڈ کرتے ہیں ان کی شادی کا اور وہ بلکل اس کے علاوہ جو مینیو لنگر والا نہیں ہوتا اس کے علاوہ کووڈ میں ہی ہوا ہے کہ کووڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے ایک لاکھ بندے کا یہ ہو گئی باتشاہ کہ ایک لاکھ بندے کا ہم نے راشن ہوگی جی جی بتایا آپ نے بالکل اچھا ابھی جو اس طرح سے ہے کہ ہمارا ایولوشن کا گراف اس طرح سے چلا ہے کہ ہم نے روڈ سائٹ زسترخان لگایا جس طرح سب ہی کھلاتے ہیں سب کھلاتے ہیں اچھا اس میں جو امپرویمنٹ کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے ورک فلوز میں کس طرح بہتری کی ہے اچھا وہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ جی بندے جو ہیں وہ بہت ویک ہیں اور وہ لیبر جو ہے وہ پہلی جتنا کام نہیں کر پاتی اور نہ ہی پہلی جتنا وزن اٹھا پاتی صحیح اب ان کے تنہائیاں سولہ ہزار اٹھارہ ہزار بارہ ہزار اب آپ کسی وقت بھی فارغ ہوں تو بیٹھ کے اس پر بجٹ بنا کر بکھائیں مجھے ایک آنی ماریڈ ہے اس کے دو بچے بھی آپ لگا لیں اور وہ لاہور شہر میں رہتا ہے صحیح تو آپ سے بجٹ نہیں بنے گا لہٰذا ہم جس سیچویشن میں ہیں وہ باہر کسی بھی ملک میں وہ سیچویشن سنجھانا بڑی مشکل ہے خاص طور پر یورپ اور نورتھ امریکہ میں وہ ہماری سیچویشن نہیں سمجھ سکتے انہیں اس ملک سے دے 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 سمجھنا بھی چاہیے تو نہیں سمجھ سکتے اگر وہ یہ دعویٰ بھی کریں کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی غربت ہے یہاں پہ اور جتنے لوگ پریشان ہیں یہاں پہ مطلب اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ محنتی نہیں ہیں یا محنت نہیں کرتے جو ہمارے مزدور ہیں صبح سے لیکی شام تک وہ بچارے اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر ہم دیکھ لیں اور آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ہزار میں اٹھارہ ہزار میں یہاں پہ گھروں کے خرچے تو نہیں چلتے آپ بیس تیس ہزار بھی لگا لیں تو وہ بھی گھر کا بجڑ نہیں آپ بنا سکتے ہیں اور دو بچوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ کوئی پوری فیملی لے کے جو ہے وہ چل رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے اس میں ایڈ کر دوں ہنگر is a man-made phenomenon ہنگر بھوک اللہ تعالیٰ نہیں اتاری انہوں نے اتنا ایناج دیا ہوا ہے صرف یہ ہے اس پہ کچھ لوگ قابض ہیں ہمیشہ سے سوسائٹی ایسے چلیے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہنگر ہے یہ ایشو ہے اربن سوسائٹی کا گاؤں میں دانشاہ نے مل جاتے ہیں گاؤں میں جو ہے نا وہ نیوٹریشن کا ایشو نہیں ہے ہنگر کا ایشو نہیں ہے نیوٹریشن کا ایشو ہے کیونکہ آپ نے دیکھوا ان کے بال کالی نہیں ہوتے وہ براؤن سے ہوتے ہیں اور وہ ان کی صحیح پی اچھی نہیں ہوتی ان کے پیٹ نکلے میں ہوتے ہیں ان کی کمزوری کی نشانی ہے وہ اس وجہ سے کہ انہیں اپنا فود مینج نہیں کرنا آتا چونس نہیں کرنا آتا وہ ایک ہی جیس کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے اتر ویس جو ہنگر ہے وہ آپ لکھنے سے کہیں کہ یہ شہروں کی پرابلم ہے جہاں پر ایک کمرے میں تین تین لڑکے چھے چھے پتھان یا اس طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر مہنگائی زیادہ ہے رکشے والے ہمیشہ یہاں خودکشی کرتے ہیں صحیح ہے آپ نے کبھی گاؤں میں سننا ہے کسی کو بھوک سے خودکشی کرتے ہیں بلکل یہ زیادہ تر شہروں کا ہے شہروں کا باہت ہے جتنا جتنا وہ بڑھتا جائے جسے دبائی ہے نیو یورک ہے جہاں بھی جو میٹرو سٹیز ہیں جہاں کی لائف بہت تیز اور بہت ایکسپنسی ہے وہاں سٹریس لیول بہت زیادہ ہے اور ہنگر بھی وہاں بہت زیادہ ہے صحیح، بلکل ایسا ہی ہے ہمارا ایولوشن کا گراف ایسے گیا ہم نے بندوں کو کھانا کھلایا جتنی امپرورپنٹ ہو سکتی تھی ہم نے اس پیس سسٹمز میں کی اس کے بعد ہم گئے بچوں پر بچوں پر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ لمبا ایک چھوٹا ہے تو اس کا وزن بھی کام ہے اب جب اس پر انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ سٹنٹنگ ہے اچھا جی سٹنٹنگ چائل گروہت کیا چیز ہوتی ہے یہ وہی ہے جو خان صاحب نے اپنی پہلی اس پر تقریب میں ایک پکچر دکھائی تھی بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس کا ون لائن یہ ہے کہ بچے کمزور ہوتے ہیں اور ایک کمزوری کی وہ سٹیج ہے جہاں پر اس کا برین بھی پورا ڈیولپ نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہے اچھا اب ہم نے یہ کیا ہے ماں کے پیٹ سے بچے کو صحیح خوراک میسر نہیں ہے تو پھر آگے اس نے جو ہے گونیا میں آئے گا تو آٹومیٹکلی زاہری بات ہے کہ وہ کمزور ہی پیدا ہوگا اچھا ہی ہے ہم نے کیا کیا کہ ہم بھاگے میٹرنیٹی ہاسپیٹل ہم نے یہ بات کرو کچھ آر پانچ سال پہلے کی ہم بھاگے اور ہم نے جا کے کہا جی ہمیں اس پر کام کرنا ہے ہم نے کھانا کھلاتے ہم نے کھانا کھلانے شروع کر دیا اچھا آپ کھانا کھلاتے کھلاتے کہ ہی امیس پدلے اور اب آکے فاجہ اقبال شاہد صاحب ہے وہ مانے تو مارچ میں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے مو سائن کیا ہم ہیں وہاں کی پیشنٹ ویلفر سوسائٹی ہے اور ہاسپیٹل ہے ہم نے تری پارٹی یہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ایکسٹینڈڈ ہینڈز ہوں گے ڈاکٹر شاہد وہ سیڈ سوٹس کے تو نہیں جا سکتی ہے ظاہری بات ہے تو ہم نے کہا ایکسٹینڈڈ ہینڈز ہوں گے چلے میں اب اس کی فگرز آپ سے شیئر کرتا ہوں لیڈی ایجسن بلکل لاہور کے ہارٹ میں ہے گوالمنڈی کے ساتھ ہے یہ نیو ہاسپیٹل کی گائنی کے طور پر بھی کنسڈر کیا جاتا ہے لیکن ایسا لیڈی ایجسن میں آنے والی ستر سے اسی پرسنٹ بچیاں جو پرینڈنٹ اور ان میں خون کی کمی ہے خون کی کمی ہے بلکل ٹھیک ہے ستر سے اسی پرسنٹ ایسا ہی ہے ایک کس شہر کی بات ہو رہی ہے جہاں کہ شہر کے لوگ کہتے ہیں یہ کھاتے بہت ہیں بلکل جہاں کہ آپ ادرون میں کس سے بات کریں تو آپ کو ایسے ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ ہم تو کھاتے ہیں اور یہ نئی پوت کھاتی نہیں اور میں ان کی بچیوں کی بات کروں صحیح میں اکثر ہستا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لاہور یہ گجران والے والے دو دو ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نے گریوان سے پکڑ دوں کہ اگر ان کی والدہ ان کی بہن اور بیوی اس میں خون کی کمی ہے تو یہ کس طرح یہ کون سا معاشرہ ہے یہ کون سا معاشرہ میں پھٹتے ہیں یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ تقریبا ستر سے اسی پرسنٹ بچیاں ان میں خون کی کمی ہے اب صاف ظاہرہ آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں اس میں فولک ایسڈ کم ہے اس میں زنک کم ہے اس میں ویٹمین نیو ڈی کم ہے بلکل کم ویٹمین ڈی کی تو میرا خیال ہے بھرماری کام ہے یہاں پہ خاص طور پر پاکستان میں ہمارے پاس ویٹمین ڈی کا تو ایشو جو ہے وہ ہر بچے ہر بوڑے ہر جوان میں وہ یہاں پر ہے اور کیسی مزید کی بات ہے کہ صرف دھوپے بیٹھنے سے بھی کم ہے کیسی بات ہے اچھا وہ فرید ہی ہے مزید بات ہے اچھا تو وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان سے کیا تھا اور ہم نے جو ہے پائلٹ پروگرام صحیح اس میں ففٹی وہ بچیاں جن کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ویک ہیں اچھا اور ان کے بچے جو ہے وہ ویک پیدا ہوں گے اس کے ساتھ یہ صرف اعت کر دوں کہ جو مدر موٹیلیٹی ریٹ ہے اور انفرنٹ موٹیلیٹی ریٹ ہے اس پہ ہم کئی ایفریقر ملکوں سے بھی پیچھے ہیں صحیح ٹھیک ہو گئی اچھا وہ پچاس بھی یہ ہوا کہ ہم نے اپنا سٹاف رکھ دیا اور وہ بڑے اچھے تھے ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں گروم دے دیا مارچ سے ہم نے آن کیا تھا اور ابھی آکے پچاس میں ڈیلیوری ہو گئی ہے کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا پرائم نیسٹر کو بھی جو ریپورٹ جائے اس میں بھی یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے چھتالیس پرسنٹ بچے جب وہ آئے تھے خان صاحب چھتالیس پرسنٹ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر اور فزیکلی کمزور ہوں گے اب میں پرائم نیسٹر ہوں آسان کا میں بتانا دوں میں پرائم نیسٹر ہوں اور میں دنیا کے چھٹے بڑے یعنی جو پاپولیشن بیسٹ اگر دیکھا جائے چھٹا بڑا پانچ بڑا ملک ہے اور مجھے میرے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس میں سے چالیس پرسنٹ نہیں آنے والی پہنچ جو ہے یا چھتالیس پرسنٹ کے فگریں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے جب وہ آئے تھے چھتالیس تھی آج کال چالیس پول رہے ہیں صحیح اچھا تو وہ چالیس پرسنٹ بچے جو ہے نا وہ ذہنی اموشنلی بھی ویک ہے اور فزیکلی بھی ویک ہے اب مجھے بتائیے وہ کیا کرے گا پرائم نیسٹر کچھ فیملیز کے پاس راشن بھی نہیں تھا ان کو ہم نے راشن بھی دیا اور ان کو فال اپ دیا ان کی کاؤنسلنگ کی ہم ان کے گھروں تک گئے ہم نے ان پر دن رات کام کیا کیا جو بیجن ریزلٹ کیا ہوگا اب باب نائنٹی پرشنڈ بچے اپنے پروپر ویٹ میں پیدا ہوگئے صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ سمجھنے کی بات ہے آپ کی تینکنگ کی بات ہے کہ آپ گئے آپ نے کیا آپ نے سوچا وہ ایک کارنر میں اپنے آپ کو بٹھا لیں یا پھر بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ تکریروں کے صورت میں بھی جو ہے وہ نمایہ ہو باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے مسئلہ تو حل ہوتا ہے عمل سے دیکھیں بات کہ میری اولاد نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے مجھے اولاد جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے میں سوچتا ہوں کہ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا نہیں ہے تجل تیرا ہی بچ جائیں کیا بات ٹھیک ہے تو اس میں یہ چکر ہے کہ شروع میں ہمیں کافی پرابلمز آئی لوگ بڑے پریشان تھے وہ کہتے تھے آپ کیوں آتے ہیں گھر ہمیں پتے بھی غلط بتائے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہم پورے پروسیس میں سے گزریں اور ایٹی میٹلی اب آ کے یہ ہے کہ اس میں ہم نے پچاس کے جب چھبیس ماہ بچہ پیدا ہوا اور وہ تین کے جی کے تھا تو ایبریش ہماری آ رہی تھی تین کے جی اور آئی وز سو ہیپی کیونکہ ہمارے گروپ میں تصویریں آتی تھی کہ آج یہ بچہ پیدا ہو بچی پیدا ہوگی ابھی میں آپ سے ایک کیس شیئر کرتا ہوں ایک خاتون ہے جس کے پہلے تین بچے ایک کے کلو کے ہوئے میں ہیں اب مجھے بتائی ایک کلو کا بچہ کتما ہوگا اور جب سے وہ ہمارے پروگرام میں آئی تو اس کے ہاں تین کے جی کا بچہ ہو جو سکس پوائنٹ سکس پاؤنڈز بنتا ہے دیکھیں اور شیو سو ہیپی شیو سو ہیپی ہم نے اسے کہا یار کب میسیج دے تو تو اسے ویڈیو پر بولانی جا رہا تھا بولانی جا رہا تھا اب مجھے نہیں پتا اس کی کیسی ویڈیو ہے ہمارے پاس سو یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم نے سوچا ہوگا ہے کہ پہلے اس کا پائلٹ ہمارا ہو گیا آج کل وہاں کے ایسا کی ریپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں سہی اور ایک اور ڈاکٹر ہے وہاں پر جن کو انہوں نے جو کریں گے ان کی گائیڈنز پر تو ہم نے دو پروجیکٹ جو ہیں یہ فائنلائز کیا ہے جس میں کہ ایک سکول میل ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں چیزیں میں پہ ریپیٹ کروں گا کٹھی ہو جائیں گی گربت بھوک ہیلتھ اور تعلیم ہم نے کھانا اٹھا کے سکول میں رکھ دیا جو گھر میں چھوڑ کے جاتی تھی کہ پیسے نہیں ہیں وہ بھی آئے اور وہ جو مطلب جو پہلے سے بیمار ہے وہ بھی آئے جو کمزور ہیں وہ بھی آئے اور اسی سے گربت کا حل نکلے گا آپ نے بتایا کہ آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بچوں سے بہت محبت ہے اور آپ سب کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کی جو ہے وہ باتوں میں بھی مجھے جو ہے وہ چھلک رہی ہے اور سننے والے اور دیکھنے والے جو ظاہری کے بات ہے کہ آپ کے اس نیک عمل سے مستفید ہوئے ہیں وہ اس بات کی گرنٹی ہے کہ جو ہے وہ آپ کس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں صرف ایک کھانا کھلانا شاید صاحب کتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آپ ایک نشن کو سٹرانگ کر رہے ہیں اپنے آنے والے مستقبل کو جو ہے وہ ان کے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا رہے ہیں صرف بچوں کو جو اچھا کھانا پروائیڈ نہیں ہوتا یا میسر نہیں ہوتا میسر ہی نہیں ہے کوویٹ کے انحالات میں جو اچھی کمائی کرنے والے لوگ تھے جن کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گئے آپ یہ دیکھئے کہ جو حفیظ سینٹر کا واقعہ ہوا کتنا بڑے کاروباری طور پر جو لوگوں کو لوس ہوئے یہاں پر میں نے لوگوں کو لیٹرلی روتے ہوئے دیکھا تڑپتے ہوئے دیکھا کہ کروڑوں روپے کا کاروبار چل کر آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے تب آپ اپنے بچے کو کیا بتائیں گے جہاں پر آپ کے بچے کو جو ہے وہ اچھا کھانے پینے کی عادت ہو اور یک دم آپ کا جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر آئے اور کوویڈ کی وجہ سے جو ہوا جن لوگوں کے ساتھ ہوا بڑی بڑی ایسے گھر بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ جو بہت اچھا کمارے تھے اپنے بچوں کو صحیح پال رہے تھے لیکن پھر وہ اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ خواہش ہے وہ پوری کر سکیں تو یہ جو آپ کھانا کھلانے کا ایک کام کر رہے ہیں جو یہ آپ نے بیڑا اٹھایا ہے یہ صرف اور صرف آپ کسی کا پیٹ نہیں بھر رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو سٹرانگ کر رہے ہیں انہیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ ان کے اندر جتنی کمیاں ہیں وہ پوری کر سکیں اچھا پیٹ بھرا ہوگا کسی کا کھانا کھایا ہوگا کہتے ہیں نا اپنے گھر سے کوئی کھانا کھا کے جائے تو اسے کہیں پہ بھی دوسری ٹیبل پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی وہ نو تھینکس کہہ کے جو ہے وہ سائٹ پر ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو آپ کے گھر سے ہی کھانا نہیں مل رہا تو ظاہری بات آپ کو کہیں پہ جا کے کوئی اچھا کھانا جو ہے وہ ملے گا تو آپ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے بھی اور کھانا کھائیں گے بھی یہ جو ہمارا علمیہ ہے ہمارے ملک کا آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا آپ کی سوچ رکھتے ہوئے تمام لوگ جو ہے انہیں مزید جو ہے وہ اس ڈومین میں کام کرنا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ما شاء اللہ پاکستان میں ان لاہور سٹی میں بھی بڑے دسترخان جو ہے وہ یہاں پہ بچھتے ہیں ہم نام تو نہیں لے سکتے لیکن لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے دسترخان ہیں لوگ کھانے کھلا رہے ہیں لیکن جس طرح آپ یہ ساری چیزیں فیل کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آنے والا مستقبل جو ہے یا آپ بارحال ایک بندہ اتنا کام تو نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنی ڈومین میں جتنے لکھوں لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ اور جوائنٹ ہینڈز بھی ہو تو میرا خیال ہے یہ تو بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے جیسے گورنمنٹ بھی اب آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے آپ نے کہا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے وہ تو جس منیسٹر سے بھی آپ ملنے جس سے بھی ملاقات ہو جائیں میں تو تمام لوگ کے انٹرویوز کرتی رہتی ہوں ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم تو نہیں دے سکتے ہاں آپ لوگ ہمارا ہینڈ بنیں ہمارے ساتھ آ کے کام کریں تو وہ کھلے دل کے لوگ ہیں وہ آپ کو ویلکم ضرور کہیں گے کیونکہ انہیں اس وقت ضرورت ہے انہوں نے پاکستان کو بڑھانا ہے آگے لے کے جانے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا اب بھی یہ کام ہو رہا ہے آنے والے وقت میں بھی یہ کام ہوگا لیکن پھر بھی ہم شاید یہاں سے اس غربت کو اس طرح ختم نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ وہ نہیں چلنے کے لئے تیار اس کی کیا وجہات ہے آپ کو یہ سوچ آئی دوسرے لوگ جب جن کے پاس پیسہ ہے اللہ نے ان کو دیا ہے صاحب استطاعت ہیں آج بھی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ بلاؤنگ کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں اس سوچ کو جو ہے وہ ڈیوالپ کرتے کیا چیز کس چیز کی کمی ہوتی ہے انسان میں آپ کی اگر میں اپنی پرسنل تھوٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں تو دیکھیں بات جو ہے نا وہ یہ نرمی میں نہیں کی جا سکتی اس کا جواب پھوڑا سا سخت ہے آچھا سخت ہے اس کا جواب اس کے سخت ہے کہ دیکھیں جس طرح نئی بخاری کہتے ہیں نا کہ ماں نے امران خان جیسے بچہ پیدا کرنا بنک کرتی ہیں صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماں ہیں ان کی کوالٹی کا بڑا فرق آگیا ہے صحیح جو حرام حلال یا اچھا برا یا تمیز جو میری ماں نے سکھائی تھی وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ مزید کانٹینو نہیں ہوئی صحیح انہوں نے ایسے بچے پیدا کیے کہ اگر چھ بھائی تھے اور ایک اچھا ہو گیا تو اس نے جلدی سے کیا کیا کہ وہ گھر سے بھاگا الگ ہو گیا یا وہ ملت سے بھاگ گیا ٹھیک اچھا بھگوڑے وہ نا سیلفش بندے پیدا ہوئے صحیح اچھا وہ جو سیلفشنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو میں پیدا ہوں میں مرضی سے نہیں ہوا دیکھر آپ جو پیدا ہوں صحیح مرضی تو نہیں ہوتی شامل جہاں پیدا ہوئے وہ اپرچونیٹی تھی آپ اچھے تھے اچھا جو زہانت آپ کو ملی وہ آپ کے کسی وجہ نیگوسییشن سے نہیں ملی بلکل اچھا جس گھر میں آپ پیدا ہوگا وہ بھی آپ نے نیگوئیشنیٹ نہیں کیا صحیح اچھا جو آپ کو سکول ملے وہ بھی آپ نے کوئی آپ کو کچھ پتہ نہیں باپ نے چوس کیا ملکل لیکن اگر آپ کسی بھی کامیاب آپ نے سے پوچھیں گے کوئی گا جی میں پیدا ہی میند کی تین میں نے یہ کیا باقیوں کرتے تو یہ بھی آگے چلے جاتے صحیح تو میرا تو حق بنتا ہے اچھا وہ نا سمہاو جتنی پروڈکٹ پاکستان میں نکلی ہے ان کا براٹ اپ جو ہے وہ بہت سیل فش نکلا اچھا اب گریجویشن کرتے تھے میرے دور میں پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ ابھی پتہ نہیں پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ ہے کتنے اب اگر آپ کے انسٹیوشن یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ اگر آپ نے ماسٹرز کیا کسی بھی ایک چیز میں تو اس کی پرسیٹ جو سے بھی کام ہوگی ٹھیک تو میرا ایک شرارتی دوستہ وہ کہا کرتا تھا کہ امی کو کرشتے کے لیے جا کے کہتا تاڑا مڈا کروڑا چوئی کو گیا کیونکہ ام پی اے کرتی بڑے کم لوگ تھے کم لوگ تھے صحیح بات ہے اتنے کروڑا میں سے وہ ٹھیک ہے اچھا یہ جتنے بھی بندے یونیورسٹیوں سے نکلے یا کالجوں سے نکلے اور جنہوں نے جو پی ایس ڈی کی ہے سکسیسفل ہوئے وہ سیل فش نکلے کہ آپ کے بس دو راستے ہوتے ہیں یہاں تو کوئی برائی ہے تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں موں سے کہیں یا دل سے برا سمجھیں یہاں پر لوگوں نے اسکیپ کا راستہ لی کی ہے اور یہی اس وقت سب سے بڑی برائی کی جڑی یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ جو نیک تھے اور لڑنی سکتے سیل سم وہ بھی چلے گئے شریف لوگ بھی چلے گئے اور اس میں سے وہ لوگ جنہوں نے داروں کو تنگال کر دیا ہے وہ بھی چلے گئے تو آپ یہاں پر جو بچیں گے دیوانے بچیں گے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یا وہ جنہوں نے سلسلے جوڑا ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے کیسے راستے ہیں یا میں ایسے پڑے لوگوں سے جانتا ہوں جن کی فیملی ہے جوہاں کینیڈا میں ہے وہ یہاں پر اس لیے کہ اتنا مفت کا پیسہ وہ کئی اور سے کما نہیں سکتے صحیح ہے وہ جہاں پر جو بھی ان کا چکر چل رہا ہے وہ باہر جا کے کر نہیں سکتے نہیں کر سکتے کہ وہ دے کانوٹ اسٹیابلش تم سلسلس کیونکہ وہاں مومنٹ پاپ سٹورز کے لابے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں باتتے ہیں مومنٹ پاپ سٹورز بھی ہتم ہے کورپریٹ کا قبضہ ہے صحیح ہے تو سمال ان میڈیم انٹرپرائز میں جوہاں نا سروائیول نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کے آپ فرنچائز ہی ہو سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ کہ that is equal to self employment بالکل ہے صحیح ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا بزنس ہی کر سکتے نہیں کر سکتے تو یہ ہے تو میرے ذاتی خیال سے جو پروریش کا اس میں فرق ہے سخت بات یہ ہے کہ مائی ان کے ٹیچرز فروم پرائنبری ٹو ماسٹرز لیون اور وہ مولوی جو نے جمع پڑھاتا ہے صحیح تینوں ایکوالی زمدار ہے کیونکہ جو وہ پروریٹ مارکٹ میں نکال کے دے رہے ہیں وہ پروریٹ سلفش ہے اور وہ میں نے آپ سے پتایا کہ سلفشنس کی لیول یہ ہے تو اپنے سکے بہن بھائیوں میں بھی سلفش ہے تو پاہم تو بڑی دور کی بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے ایک سخت بات بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دی کیونکہ شاید ان سب چیزوں کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں نیچر جو ہے وہ ہمیں اسی طرف اشارہ کرتی ہے اور جو پروڈیکٹ ہمیں مل رہی ہے جو ہے ہمارے انگیز وہ کچھ ایسی ہی ہے لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے اس چیز کو اور انڈرسٹینڈ نہیں کرتے آج کل تو ویسے ہی لوگوں نے پنا پیسہ سیف کر لیا کوویٹ کے حالات ہیں بڑی معاملات ہیں مہنگائی ہے اس قطر مہنگائی کے دور میں بھی آج جو اللہ والے کھانا کھلا رہے ہیں اللہ والوں کی جو ہے وہ مخلوق کو لوگوں کو اور وہ بھی اللہ والے ہی ہیں جو کھا رہے ہیں اور وہ جو کھلا رہے ہیں وہ بھی اللہ والے ہیں کوئی چیز کے جس نے آپ کو کہا ہو ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے جیسے آپ نے کہا کہ میری خالہ یہ چاہتی تھی یا میرے فرینڈز یہ چاہتے تھے کہ ہم کھانا کھلائیں اس کے پچھے خود کوئی اپنی ذاتی اس طرح کی چیز بھی ہے آپ کو کوئی اتنا کھانا کھلانے کے بعد کبھی جو ہے وہ انسپریشنز بھی ہوئی مختلف بزرگان نے دین کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کیونکہ یہ چیز جا کر جڑتی ہے ایک بہت ہی درویشانہ سٹائل کو ٹچ کرتی ہے تو یہ سوال نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بات نہ مکمل رہ جائے گی دیکھیں میں اکثر اس کا جواب اس طرح سے دیا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بلیا تو عاشق ہوئیو ربنا تو ہوئی ملامت لاک تنو کافر کافر آخ دے تو آخ 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 تو یہ جو ہے نا یہ جو ہم کیونکہ جہاں سے بڑے ہوئی ہیں نا یہ بقول شاہ کے اندر بابوں کا کسی کھانیا سنکے ہوئے ہیں ایسے اچھا کیونکہ جو آپ کی سپیرچول واردات ہے نا وہ اس کی ڈفرنٹ سٹیجز ہیں بعض چیزیں پہلے مبھم ہوتی ہیں اور وہ پھر کبھی کبھی کلیر ہوتی ہیں کلیر ہوتی ہیں تو ہم تو اتنی گناہ گاری میں سے آئے ہوئے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم اسے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اکثر ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دلوزنل لگتی ہیں چیزیں صحیح کیونکہ ہم باہر سے کوئی ایسی میں تو بڑا ہی ایبری سا بندہ لگتا ہے سوڑکو جاتے کون کیا کہے گا تو بات یہ کہ اگر آپ کسی سے کوئی اس طرح کی چیز شیئر بھی کریں گے تو وہ کہے گا اللہ ہونے ناں بابے بڑھندہ شوق پہ گئے ٹھیک ہے سو ایسیلف ہمارے جیسے بندوں کا جو کہ ایبریج سے شہری ہوں اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام میں ان کی ڈیوٹی لگا دے یہ ایسیلف اتنا بڑا ریوارڈ ہے ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد نا آپ کو سپر نیچرل سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یا وہ کس طرح سے ہوتا ہے ابھی پشتے دنوں میری الخدمت کے ہیٹ جو ہیں ان سے میری ملاقات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے یہی بات پوچھی تو مجھے کہتے ہیں کوئی ہوا کچھ اس طرح کا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے تو میں نے کہا ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کسی نورنل سے بات کی جائے تو وہ کہے گا میں اور میں ناٹ بی ٹرو سمجھ رہے نا میں آپ سے ایک چیز شیئر کروں زہر ہے تو ایسا ہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں سچی بات ہے اپنی پرسنل اگر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑا موجزہ ہے جو ہمیں کالج میں جانتے تھے جو سکول میں جانتے تھے ان کے لئے یہی بہت بڑا موجزہ ہے کہ میری جانسے بندے جو ہے واللہ نے ان کو کوئی کام دے دیا ہے آپ نے جو نوکری کا لفظ استعمال کیا نا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے نوکری ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے آپ جس طرح سے خدمت خلق کر رہے ہیں اور آپ اس کو نوکری سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے جسے آپ سے انجام دے رہے ہیں یہ میرا نہیں ہے یہ میرے رب کا کام ہے لیکن مخلوق کو کھلانا کسی بندے کے بس میں نہیں ہے ڈیوٹی تو آپ کی ہے یار یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا کرم ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤنا کھانا آپ فیصلے سے نہیں کھلا سکتے یہ صرف کرم سے کھلا سکتے پلاننگ نہیں ہو سکتی اس کی کوئی آپ نا ایسا ہی ہے بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا آپ فیصلوں سے نہیں کھلا سکتے بس یہ جس کو توفیق ملی ہے بس اور وہ کہتے ہیں جس میں فضل ہے میرے بڑے بھائی کہاں کرتے ہیں توفیق ہے کیسی چیز ہے جو اللہ صرف مانگنے پر دیتا ہے ایسا ہی ہے تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے جو بھی اس کے دل میں کو اچھا کام میں ہے اس کی توفیق مانگے توفیق مانگے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ کے بات سے کچھ ہوا چیزبانہ قلقے مانگوں کو کھانا کھلاو وph dieses بحالsz مجھے جو بڑاじوں کو عصانا قسام میں کہا صغی شخص ہی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے یہ سوچا کہ میں کیا دیکھ بنگا ہوں پھر میں نے کہا چھا دیکھ بنگا کے جو اللگوں کو بارد دیتا ہے اورanza quicker دیکھ بنگا کے بارد دے بنگا کے کتے لوگوں کو کھانا کھانا کھانے گے تو میں ایسا کیا عمل کرو کہ مجھے خود سے یہ مح مسئل حق ہوں میں نے کہا کہ شاید میں نے کبھی بہت ساتھ لوگوں کے لئے کھانا نہیں بکایا تو کیا اچھا ہو کہ میں خود سے ٹرائے کروں کہ میں بہت سارے لوگوں کے لئے کھانا پکاؤں اور میں نے ایسا ہی کیا میں نے کوئی دس کلو خود سے کھانا بنایا اور پھر اس کو میں نے جو دبوں میں پیک کیا اور گاڑی میں رکھا اور نکل گئی درائیور کے ساتھ پھر میں نے جو سڑکوں پر ہمارے وارڈنز اور اور لوگ سب کو جو ہے میں نے دسٹیبیوٹ کیا اچھا اس کے بعد جو مجھے سکون ملا وہ میری مطلب سمجھ سے باہر تھا کہ میں نے اتنی محنت کے بعد میں اس طرح تھکی ہوئی ہوں کہ میں نے اتنا سارا کام کیا ہے پھر اس کو پیک بھی میں نے اکیلی نے کیا ہے میرے ساتھ مطلب اور کسی نے ہیلپ نہیں کروائی پھر اس کو پیک کرنے کے بعد اس کو گاڑی میں بھی میں اور ڈرائیور اکیلے رکھ رہے ہیں اس کے بعد جب اس کو دسٹیبیوٹ کرنے کی بات آئی تو وہ بھی میں اکیلی کر رہی ہوں یہ سارا کام میں نے اکیلے کیا اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی ایک سپیرچل طاقت جو ہے وہ میرے ساتھ اور مجھے پتہ ہی لگا کہ میں نے کہاں اتنا کھانا بنا لیا کہاں باندیا کیسے کیا کچھ پتہ نہیں مجھے کہ میں نے ایسا سب کچھ کیسے کر لیا لیکن مجھے خوشی اس پات کی ہوئی کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا کہ میں نے اس کو خود پھکایا اور اکثر لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کھانا بھی بنا لیتے ہیں آپ کے باس اتنا ٹائم ہوتا ہے تو میں اکثر اوقات جب کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو چاہے تھوڑا چاہے زیادہ جتنا بھی ہو دس پانچ آٹس بندے جو بھی میں آفورٹ کرسکوں تو جتنا بھی کرسکتے ہیں آپ کرنا چاہیے ہر بندے کو انڈیویجول کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فالیورز ہیں جو آپ کو جانتے ہیں آپ کی کوئی ایک اچھی بات بھی اگر کوئی ایڈاپٹ کر لیتا ہے تو یہ صدقہ جاری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ایک میرا میسیج کہ اگر میں خود سے کھانا بنا کر بہت سارے لوگوں میں بار سکتی ہوں تو آپ بھی یہ کام کرسکتے ہیں آپ اپنے گھر سے یہ کام شروع کرسکتے ہیں لوگ تو کھانا بنا کر سیل کرتے ہیں تو جب آپ اس کھانا بنا کر اللہ کی راہ میں اس پر تجارت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کو کیسے کیسے آپ کے راستے کھول دیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور ایسا جو ہے وہ اللہ والے تو کہتے ہی ہیں اب جب اللہ والے ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو اللہ والوں کی بات آتی ہے کہ اللہ والے تو ہمیشہ کہتے ہیں جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا شاید صاحب تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے شروع سے بچپن جن کا جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ گزرا ہو ان کی صحبت میں گزرا ہو سپرچل معاملات میں گزرا ہو تو وہ میرا خالے پھر ان کے سلسلے کچھ اسی طرح کے رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ آج وہ مائن نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ جو کسی کی خدمت خلقہ جذبہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں آپ کی ماں وہ عظیم خاتون جن کے آپ بیٹے ہیں آج آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں آپ کو کسی سے کہنا تو نہیں پڑتا کہ مجھے دعا دے دیں آپ کا کام ہی بولتا ہے اور آپ کے کام سے آپ کو دعا ملتی ہے تو یہ ڈائریکٹ آپ کے والدین کو دعا لگتی ہے ایسا ہی کام ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ کریں وہ تمام جو کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اپنے لئے اپنی آخرت آسان کر رہے ہیں نہ جانے کب کہاں کونسی گھڑی آئے کہ سانس بند ہو جائے کسی کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے جس طرح کے کوویڈ کی سیچویشن اور حالات چل رہے ہیں اچھا اس میں تو کام کرنا بہت مشکل تھا شاید سب آپ لوگوں نے کیسے اس میں جو ہے وہ اتنا کام کیا لوگوں کو کیسے اور پھر اگر یا دسترخان بچھائے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو حوالے سے بھی ظاہری بات ہے اس کو فالو بھی کرنا تھا تو یہ کیسے سب کچھ کیا اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا تاسک تھا مشکل دیکھیں لاکھ بندے کا راشن بانٹنا اس میں یہ ہوا کہ یہاں پر ایک جہاں پر ہمارا دسترخان چلتا ہے مین جہاں ہم نے آفس بنایا ہے وہاں ایک شادی گھر ہے بلیسین کے نام سے انہوں نے کہا شاید بھائی یہ شادی گھر جو انہا یہ آپ کو ہم نے بھی آپ اس میں پیکنگ کریں اچھا کیونکہ ہماری پیکنگ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی ظاہر ہے اچھا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے وہ وہاں ہم نے پیک کیا اور پھر ہم نے پھر ڈسٹیبوٹ کیا ان دنوں میں ہم میکسمم تین چار گھنٹے سوئے ہیں اچھا اچھا اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے اللہ والی ٹرسٹ کی اور خاص پر پہ کووڈ کے دنوں کی تو آپ حیران ہوگی کہ اکثر پیشتر کیونکہ مجھے ہے سائنس کا پرابلم تو میں نہ زیادہ کبر کروں تو مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتی تو میں جب وہ لگاتا تھا مجھے سانس لینے کی پرابلم ہوتی تھی اور گلوز پہننے سے بھی کوئی اچھا کوئی اس طرح سے تھا تو وہ نہ ہم ایک کیفیت میں تھے ہم اسے ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہم کھانا کھلا رہے تھے لیکن ہم نے کبھی ڈیزاسٹر نہیں تیچ کیا تھا ٹھیک ہے شہر کی سڑکیں بالکل خالی ہوتی تھیں میں ہوتا تھا یہ رانہ حسین نے میرے ساتھ یہ ہوتے تھے ہمارا زہین ہے جو کیپچر کرتا تھا اس کو ایک نبیل ہے ایک میرا ڈرائیور ہے یہ ہم چار بندے شہر و شہر گھنگتے تھے اچھا اور حیران کن بات ہے ایک ہی گاڑی میں ہم پانچ ہوتے تھے اس کا ریزلٹ کیا ملا ہمیں اور اس میں ہر بندے کے گھر سے بہنیں مائیں ان کے فون آتے تھے میں اپنے گھر میں انٹر ہوتا تھا تو میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو پہلے سپری کرتا تھا جوتوں کے تلوے تک ان کو پڑھتا تھا پھر میں سیدھا جا کے نہاتا تھا اور میں اپنے بال بھی پورے گھیلے کر کے جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ میری وائف میں بھی کبھی نہیں اس پہ کچھ کہا انہیں پتا تھا کہ اس نے رکھنا بھی نہیں ہے اور ویسے بھی وہ بھی وہ بھی درویش طبیعت ہے اس نے نہیں مجھے کبھی کہا کہ یہ نہ کریں کریں کیونکہ وہ بھی ہمارے اس کی فائنانس دیکھتی ہیں اچھا حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب یہ عید آ گئی اور معاملہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا اور میری وائف کو جو ہے وہ ہو گیا پوزیٹیف ہو گئی وہ اچھا پوزیٹیف ہو گئی تب بھی ہم ایک ہی کمرے میں تھے نہ کوئی ٹاول اللہ نہ کوئی جس طرح ہوتا ہے کھانا اللہ کمرہ وہ ہی کمرہ ہم کریں تو اس کے بعد انٹی باڈیز ٹیسٹ کروائے ہم نے اچھا جس میں مجھے پتا چلا ہو کے گزر گیا ہوا تھا اچھا صحیح تو ہمارے سٹاف میں یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے سٹاف میں کام کر رہے تھے جن کی جتنی زیادہ انٹریکشن تھی لوگوں کے ساتھ انہیں کوویڈ وہ پوزیٹیف ہوئے وہ ہو کے پورا گزر گیا وقت وہ ہوا انہیں پتا ہی نہیں چلا نہیں ہم اتنے دیوانہ وار کام کر رہے تھے کہ جب اس میں ہمیں ہمارا جسم ٹوٹ رہا تھا یا بخار تھا آپ کو انتازہ ہی نہیں تھا نہیں میں سچی بات بتاؤں ہوا یعنی میں نے کوئی ڈیڑھ دن کا ایک دفعہ وقتہ لیا اور میں نے ان سے تب کہا بچوں سے کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہو گیا اور وہ میں اس ایج پریکٹ میں بھی تھا جو ڈنجرس تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی دیکھ لو وہ حضرت امام حسین کا واقعہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں شرمہ بچھار اور جس نے جانا چلا گیا تو میں نے کہا یار یہ کام ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہو گیا یہ شروع کے دن تھے تو میں نے ان سے کہا مجھے لگتا ہے مجھے ہو گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا ہے کہ آپ کے گھروں سے بڑا پریشر ہے تو میری ٹیم ساری نے کہا کہ نہیں سر جی ہم تجھے جو کام کر رہے ہیں اللہ والے یہ تو ہے ہی اس ٹائم کے لیے اور وہ اٹلگ گئے اور جس جس میری ٹیم میمبر کا جتنا زیادہ انٹریکشن تھا انہیں ہو کے گزر کے اور سب کے جو کاؤنٹس آتے ہیں انہیں آئے سکسٹی فائیو میرے تھے تھرٹی فائیو اچھا وہ جو اس کے کوئی پوائنٹس آتے ہیں جب میں نے نیک کام کر رہے ہو تو طوفان کیسے آتے ہیں اور آ کر گزر جاتے ہیں اور آپ پتہ بھی نہیں چلتا یہ وہی والی بات ہو گئی کہ اکثر جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں کہیں تباہیاں ایسی پھرتی ہیں کہ جو ہے وہ زمین کے زمین اور بڑی جو ہے فلک بوس عبارتیں بھی جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں تو جو ہے اور کبھی جو ہے وہ لوگ سوئے کے سوئے رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہے زلزلہ آیا تھا یہ ہے شان اللہ والوں کی کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پھر احساس ہوتا موت تو اٹل ہے آنی آنی ہے آپ نے ایک دن اس دنیا سے جانے ہی جانا ہے تو نیک کام اللہ کے راستے میں نیک کام کرتے ہو جائیں اس پر اعت کرتے ہیں دیکھیں یہ جتنے بھی جیسے اللہ والی ہیں جیسے آپ ہیں اس طرح ہمارے ساتھ اور دوستان وہ یو ایس میں ہوتے ہیں وہ پنڈی میں ہم کنیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اس میں وہ حاج رہا ہے ان کی سسٹر ہے آمنا ان کی ایک آر سسٹر ہے صحیح تو ہمارے ساتھ اللہ والیاں بھی ہیں ایک ہماری آنٹی ہیں سنبل آنٹی ہم انہیں بولتا ہے بڑی ریگولرلی ہمارے ساتھ کانٹیبوٹ کرتے ہیں سادیا سویل رانا وہ بھی خاتوین ہے وہ بھی معصد کرتی وہ بھی درویش ہے اپنی طرح ہے صحیح بات ہے بہت اچھی انسان ہے ایک ذہن میں رکھے گا میں بچپن سے یہ سنتا ہوں کہ شادی پر کئی ڈیٹھ ہوتی تھی تو لوگ اس کی تحریف ایسے کرتے تھے کہ حاجی صاحب جی ڈیٹھ ہوتے جی کمال ہو گیا کئی ایسی فیملی آکے رو رہی تھے جن کو ہم جانتے نہیں تو پتہ چلا حاجی صاحب نے ان کا مہینہ لگایا تھا ٹھیک ہے تو یہ بڑی نیک نامی ہوتی تھی صحیح اچھا ان میں سے کئی حاجی صاحبان جو تھے ان کی اولاد نے وہ کام کیا کئی انہیں نہیں کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یار آپ کو انسٹیٹوشنز بنا کے مطنا چاہیے صحیح اگر آپ کا کھانا کھلانے کو دل ہے اور آپ سے نہیں ہو پا رہا آپ ہمیں جوائن کر لیں کسی کو بھی جوائن کر لیں کسی کے ساتھ آپ ایسے ہاتھ میں لیں تو اگر وہ اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے دسترخان پر ہر وقت بندے ہوتے ہیں جس پر ٹائم ملے آپ گاڑی کھڑی کر رہے اور اپنے ہاتھ سونے کھلانا شروع کر رہے ہیں کیا بات ہے ہم صبح دو پہر شام دیکھتے ہیں آپ کو بارہ مجھے ٹائم ملے تب آجائے مغرک وقت تب آجائے گوزر رہے ہیں تب آجائے ناشتہ کروالے چلتے ہوئے راستے میں شریک ہو جائے مطلب ایک راستہ جا رہا ہے ایک نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں خود ہی آپ اسی لائن میں لگتے ہیں ہم دیکھوالی سی کہہ رہا پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کے انسٹیوشنز بنا جائیں پھر وہ ہمارے مرنے کے بعد پھر چلتے رہیں گے بہت اچھا بہت اچھا ہے آپ کا یہ اپنے میسج کے تھرور پوری عوام کو ایک اویرنس دے دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انڈیویجویل ٹائم نہیں نا مل رہا کام نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کا را جہا ہے وہ سہارا بنے ہاتھ میں لائیں ان کے ساتھ کہ جو دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ سہارا بنے ہوئے ہیں کچھ اور میسج جو ہے وہ ہماری لوگوں کو دیکھنے والوں کو کوئی دینا چاہیں گے اس موقع دیکھیں میں نے آپ سے کئی چیزیں شیئر کی ہیں ایک تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ جو بیس روپے والے سکور میں بچے پڑھ رہے ہیں کچھ انجیوز ان کی کوپیوں کا انتظام کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی اینطور پر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم کھانا کھلانے میں جوڑے ہیں ان کے ساتھ ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے تو اس ملک میں نہیں رہنا ان سے تو بات کرنا بھی فیلحال نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے جنہوں نے پہلے بچے بھیج دیئے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ بات میں چلے جائیں گے ان سے میں مخاطب نہیں ہوں صحیح میں مخاطب ان سے ہوں یا تو وہ جانا نہیں چاہتے سب سے زیادہ ٹاپ فیورٹ وہ ہیں جو جانا نہیں چاہتے اور سیکنڈ مجبوری وہ ہے جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چل رہا اور جنہیں مجبوراً یہاں رہنا پڑے گا صحیح اب اگر آپ یہی رہنا پڑے گا تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ معاشرہ کس طرح کا اپنے بچے کیلئے چھوڑکی دیں گے ٹھیک جو معاشرہ میں نے بچمن میں دیکھا جس میں طولرنس لیول زیادہ تھا جس میں میٹیریلزم تھوڑا کم تھا کیا ہم اس طرح کا یا اس سے اچھا معاشرہ چھوڑکی جائیں گے جس میں طولرنس ہو اچھا اس کے لیے بڑی چھوٹی چھوٹی سی پریکٹسز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے ایک بجٹ رکھا ہوا تھا شادی کے لیے صحیح ٹھیک ہے مشکل آگیا یہ حکومت سختی کرتی وہ شادی سادہ ہو گئی اب ان کے پاس پیسے ایکسرا ہیں اور اللہ کے بیئر میں ان کی کمی بھی نہیں ہے انہیں کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دے اس کے لیے ایک سرٹن لیول او فیتھ چاہیے ایسا ہی ہے بلکلٹی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے حج عمرے پہ جانا تھا اگر وہ اس کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی لگا دیں انہیں تو چاہیے کہ کر دیں انہیں تو چاہیے اتنے زور سے میں نہیں کہہ سکتا انہیں تو چاہیے کہ کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کا یہ پیسہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے رکھا ہوا تھا آپ کو تو چاہیے کہ جو پیسہ آپ نے جو ہے وہ حج کے لیے رکھا ہوا ہے عمرے کے لیے رکھا ہوا ہے نہیں جا پا رہے اس سے کسی کو کھانا کھلا دیں کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں شاید صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور آپ جیسے جو ہمارے سماجی کارکن ہیں جو ہمارے ملکی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں بچوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں بوڑوں کے لیے جوانوں کے لیے سب کے لیے اچھی سوچ رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ایسے اللہ والوں کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور یہ جو ایک شو ہے جسے آپ صبح صبح جو ہے وہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس میں میں آپ کی ملاقات ایسی ہی پرسنیلٹی سے جو ہے وہ کرواتی ہوں کہ جو بہت ہی بہترین لوگ ہیں اس دنیا کے گنے چنے وہ لوگ جو اپنی اپنی فیل میں کمال رکھتے ہیں کل بھی انشاءاللہ ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ اچھی باتیں کریں گے آپ کو پتا ہے کہ سپیسیفک ڈیلی ہمارا ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے خاص پاتھ ہوتی ہے جس پہ ہم جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو پروگرام کو پسند کریں مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا سوشل میڈیا پہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا ویوز جو ہے وہ آپ کے بہت ضروری ہیں ہمارے لیے اور وہ آپ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے جو ہے وہ اس کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل تب تک کے لیے اللہ نکے باندھ